ایسے آپ سب لوگ آپ کے سامنے ایک اور میں ویڈیو دیکھا ہوں بلڈوزر کی پاور ٹرین کی اس میں آج میں آپ کو بلڈوزر کی پاور ٹرین جو آٹومیٹک بلڈوزر ہے اس کی پاور ٹرین کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ بلڈوزر جو آپ کے سامنے ہے اس کے پارٹ تھوڑے بتا جیتا ہوں سب سے پہلے یہ ٹریک چین ہے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے چین اس کے سامنے بلڈوزر کے سامنے ایک بلڈوزر لگا ہوا ہے جو پش کرتا ہے سوائل کو اور اس کے سامنے اپریٹر کیبن ہے جس کے اندر اپریٹر بیٹھ کے اس کو اپریٹ کرتا ہے اس کے سامنے جو آپ کو بوکسا نظر آ رہا ہے اس کے اندر انجن فٹ کیا جاتا ہے آپ کے لئے آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ کے لئے 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 آپ کے یہ میری 2 ویڈیو ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے میں میں مین کلچ جس میں att scare势 ہوا تھا اس کے بارے میں میں اپنی آ سے پہلے اپنی آز کے بارے میں آپ کو پاورٹرین میں میں بتاؤ چکا ہوں آج میں آپ کووٹرین تارپی پیم private fazendo آج میں آپ کو آپ کو آٹو میٹیک ویڈیو میں بتاؤں گا یہ کیسے ہیں سب سے پہلے اس میں Wiris انجن کے بعد جو پہلے میں آپ کو بتا چکے انجن کیا کام کرتا ہے کیمیکل انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کرتا ہے میکینیکل لاؤسز اس کے بعد نمبر ٹو پہ جو ہے وہ ٹورک کنورٹر ہے ٹورک کنورٹر اس میں کیا کرتا ہے یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی طرح کام کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے ٹورک ملٹیپلیکیشن کرنا مرب طاقت کو طاقت کو کہتے ہیں ٹورک کو ڈبل کر دینا مزید بڑھا دینا یہ ایک اور کام کرتا ہےfert ث aseg کام کا یہ ہے ٹورک کنورٹر کے بعد یونورسل جونٹ آتا ہے یونورسل جونٹ اینگل دینے کے لئے کسی بھی چیز کا انگل دینا ہے ٹرانسمشن تھوڑی تھی نیچے ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو انگل دینے کے لئے یونورسل جونٹ ہوتا ہے جو ٹرانسمشن ہوتی ہے وہ اس بلڈوزر کے درمیان میں لگی ہوتی ہے اس میں جو آتومیٹک بلڈوزر ہیں اس میں jo ٹرانسمشن ہوتی ہے وہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے اسے کلچ پیکس لگے ہوتے ہیں باقی جو دوسری مینویل بلڈوزر ہیں اس کے اندر گیر ریشو سے حساب سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو مین ڈیفرنس ہے مینویل اور آٹو میں کہ اس کی ٹرانسمیشن میں کنٹرول وال یوز ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کنٹرول وال یوز ہوتے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے ان کا مقصد ہے کہ یہ ہیڈرولیکلی کلچ پیکس کو انگیج اور ڈس انگیج کراتے ہیں ہیڈرولیکلی گریجولی یہ انگیج کراتے ہیں اور امیجیٹلی ڈس انگیج کراتے ہیں اس کے بعد ٹرانسمیشن سے طاقت آگے بیول پینین اور بیول گیر جو ٹرانسمیشن سے پاور آؤٹ ہو رہی ہے وہ بیول پینین اور بیول گیر پہ چلے جاتی ہے پی اور کیو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پیک میں یہ بیول پینین ہے پی اور کیو اس کے آگے بیول گیر ہے اور جو بیول گیر ہے وہ ایک سولیڈ شافٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے اور یہ شافٹ اس شافٹ کو ہم ایکزیل شافٹ کہتے ہیں ایکزیل شافٹ سے پاور آگے چلی جاتی ہے دونوں سٹیرنگ کلچز میں سٹیرنگ کلچ اب میں آپ کو بتا چکا تھا سٹیرنگ کلچ کا کیا مقصد ہے یہ پاور کو انگیج اور ڈس انگیج کراتا ہے کس سے ایکزیل شافٹ اور فائنل ڈرائب سے یہ انکریز کر دیتی ہے ٹارک کو اور سپیڈ جس کے ادھرے ڈکریز ہو جاتی ہے جتنی بھی ہیوی مشینز ہیں اس میں ہمیں ٹارک چاہیے ہوتا ہے زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے مشین کو ٹرائبل کرنے میں اس کے بعد آگے آر اور ایس جو فائنل ڈرائب آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سے آگے طاقت سپروکٹ مچے دے جاتی ہے ٹی اور یو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں اسے کو روٹیٹ کرانے کے لیے یوز ہوتی ہے ٹریک چین اس سے آگے ٹریک چین میں طاقت منتقل ہو جاتی ہے اور ٹریک چین جب روٹیٹ کرتا ہے تو ہمارا بولڈوزر آگے چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تھینکیو ویری مچ